موسیقی اس دوران انہوں نے کہا کہ ہریانہ سرکار نے کئی یوجنہیں چلائیں جل بچانے کے لئے بھی سرکار نے یوجنہ چلائیں ہیں دو الگ الگ حصوں میں صدن کی کاروائی ہوئی سرکار کا نوہ بجٹ پیش کیا گیا یہ بجٹ ستر پینتالیس گھنٹے سے بھی زیادہ چلا ستر کے دوران چرچہ میں سبھی ودھائی کو نے اپنی مانگے رکھی اس سیکشن میں چھے ایکٹ پارت کیے گئے ستر کے دوران گیارہ جاناکرشن پرستاب رکھے گئے دو سو چالیس سے زیادہ تارنکت اور اور تارنکت سوال پوچھے گئے بجٹ کے لئے پکشکاروں سے ساتھ سجاو ملے جس میں ارسٹ کے قریب سجاو کو شامل کیا گیا وہیں ودان سبا میں ایک سرکاری سنکل بھی پیش کیا گیا ہے اور اب اسی مدے پر چرچہ کے لئے آج ہمارے ساتھ کچھ مہمان جو رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو جلدی سے ان سے روبرو کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ بجرنگ داس گرگ جڑے ہیں کانگریس سے بوپیندر سنگھ کے علاوہ جڑے ہیں بی جے پی سے امکار سنگھ انیلوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ تینوں کا بہت سپاقت ہے سب سے پہلے میں سیدھا بجرنگ داس جی کے پاس آنا چاہوں گا سر ستر تو ختم ہو گیا لیکن کیا اس ستر کے دوران جو چرچہ ہونی تھی کیا بپکش اپنی بات رکھ پایا اس کی جنتہ کی جو سمجھائیں ہیں وہ ہم بیدانسہ میں پٹل پر رکھیں ان سمجھا کا سمادان ہو کافی پریاس کے آج جس کے در کسان کا مددہ آیا سربنکیوں کا مددہ آیا دیروزگاری کا مددہ آیا بیوار کچھان پتر کا مددہ آیا اور بکاس جہاں کے سر کے چوتی پڑی ہے سیلیز میں خراب ہے بکاس کے انہیں کو مددہ آئے ہر مددہ کو ہم نے تچ کیا بگر کیا ہے آپ کے سامنے ہیں یہ وہ سکار ہے اس سکار نے ہی سر پنچوں کو بیج لاکھ روپے تک کا کام کرنے کا رائد دیا ادھگار دیا یہی سکار بیج لاکھ سے ختم کر کر پاک لاکھ روپے کرنے جا رہی ہے تو یہ کیا ہے سر پنچوں کے ساتھ کنے ہوئے جو تھوٹی سکار ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک بزواز گات کرنے آلی بات ہے جہاں تک کسان کا معاملہ ہے کسان کی فصل یعنی سر سو بیس پربری سے سر سو منڈیوں میں آ چکی ہے سر سو کا ایم ایس پی چومن سو تتاس روپے ہے سر سو خرید نہیں ہو رہی کسان اوڑے پونے کے اندر اپنی فصل دیچ رہے ہیں سر سو چھسسو روپے سے لے کے ہجار روپے کم تک منڈیوں میں دیچ رہے ہیں بڑا دھکا کھا رہے ہیں بے موسمی برسات دیکھ لو آپ کے سامنے لگاتار برسات ہوئی جس میں سر سو خراب ہو گئی یہوں خراب ہو گئی اس کے لیے اوچیت مواجدہ کی مانگ بھی ہم نے اٹھائی تیسری بات جہاں مین بات تھی کپاس نرمہ نرمہ کی فصل دو جار بیس دو جار اکیس دو جار بائس کی خراب ہوئی ہوئی ہے تین سال سے لگاتار کسان سر سا میں پتے واد جلہ میں اسار جلہ میں پیانی جلہ میں درنہ دے رہے ہیں سکار کے کانوں میں گونج نہیں پڑ رہی اور وہ ابھی تک اس کو مواجدہ نہیں ملا کنے کا بکایا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں کسان خگر مل کے بار لگاتا آپ پردسن کر رہے ہیں درنہ دے رہے ہیں خگر مل کا جو کنے کا پیسہ ہے وہ سکار کتنا بھٹی ہے اس کے بعد لیجئے آگ کندر سکار کے آکڑے کے انسار جو کندر سکار نے آکڑے دیئے ہیں وہ بتایا ہے دیس میں سب سے زیادہ قرائم کہیں ہیں تو ہریانہ میں ہے قرائم کا اڑا ہریانہ بن چکا ہے اس میں صدار لانے کی جوڑت ہے اس کو آکڑے کو مانتے نہیں کندر سکار کے آکڑے کو مانتے نہیں میرے اونکاری ہریانہ کے اندر سب میں جانہ ہے اس کو یہ نہیں مانتے جائنوں نے کسانوں پر دھرا دھرا کے لاتی چانچ کی سرپنٹوں پر لاتی دھرا دھرا چانچ کی ٹھیک ہے بزنگازی لاٹھا ہوں آپ کے پاس آنگرمانی مہلاو گھلاتی چار کی یہ کسی کو نہیں مانتے ہم لاتھی دھنڈوں کے دور پر سکار چلائیں گے میں آتا ہوں گھلنگ دیا آپ کے پاس جو ہم نے کہا وہ کریں گے جسے ماننا ماننو وہ کہتا ہے پنچائے سرماتے دے نانا ٹھیک ہے جواب بھی لے لیتے ہیں جواب بھی ٹھیک ہے جواب بھی لے لیتے ہیں بوپین جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا سطر کی کاروائی جو ہے وہ اب انشت کالن کے لیے ستگت کر دی گئی ہے وپکش تو کہہ رہا ہے کہ ان کی بات سنینی گئی سنینی جاری تمام مددے ابھی گنوائے جا رہے تھے بجرنگ جی کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے جس چرچہ کے لیے یہ سطر دوسری چرنگ کا بلائی گیا تھا وہ چرچہ ہو پائی دیکھیں چیتنجیز یہ پہلی بار ہوا ہے جب بجرنگ پیش کرنے کے بعد ان کو پورا سمیہ جتا روز کرنے کے لیے دیا اور آٹھ سمیتیاں بھی بنی اور یہ اگر اس کے باؤدوس بھی جب ان کو دوبارہ سمیہ ملا اور یہ اپنی بات نہیں رکھ باتے تو ان رکھ ساکتیاں نہیں ہیں سمیہ تو بہت ساکتی ہے کچھ سوش رامہ بھی کرتے ہیں کچھ ایسا روار بھی کرتے ہیں ہماری فرقار پوری طرح سے ساری چرچہ کرنے کے لیے تیار دی اور انہوں نے جتنے کوئسٹن لگائے تھے زیادہ ترس کی ان میں چرچہ ہوئی اور چرچہ ہونے کے بعد جو سجاؤں صحیح پائے گئے ان کو ساملٹ دیکھیا گیا اور بات کی کچھ اگر رہ گئے ہیں تو ان کو آسوہ سنگ بھی دیا کہ اگلے بجٹ میں اس کو ساملٹ کیا جائے گا نہیں سر کچھ ویدائیو کی طرح سے یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی بات تو رکھ رہے تھے بجٹ کو لے کر لیکن انہیں پہلے ہی نیم کر کے باہر کیا دیا جاتا ہے ابھی چوٹالا جی کی بات کر رہا ہوں ابھی ہم آئیں گے انہوں کے پاس میں اس کا جواب دے دیتا ہوں دیکھیں ابھی چوٹالا جی ہوتی ماننی ایس پیش ہے اور وہ میرے کل پاس بار ویدار کر رہے ہیں لیکن کوئی آدمی ایسا ویدار کرے ویدار سبا میں دیکھیں کوئی نیا ویدار کی ایسا ہوا نہیں کر سکتا ان کی جو باسا تھی پچھلی بار بھی اور اب کی بار وہ ہندنی اچھی ایسی باسا کا استعمال ایک کھوٹی جو میں تو پوروید ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے لیکن میں تو یہ کہتا ہوں لوگ دل کے میرے ساتھ بھی بیٹے ہیں ان کی تو آج اچھ ہے جب اپرتا سکالا جی مکھے منتری تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی میں کیا تھے مکھے منتری واجب رات کو آج بھڑک کے ہی لا پڑا مکھے منتری کا کام تو ہوتا ہے کہ لوگ شانتی سے رہیں شانتی اور چین سے رہیں لیکن ان کی کیا عادت ہے وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں پھر انہوں نے کیا کیا ابھی جو انہوں نے دوبارہ سے چناؤ لڑا اس میں یہ کیا کہتے تھے جو کامریس کا کنڈیڈیٹ کا اس کے بارے میں کہتے تھے کہ میں نے ان کے قبضے اور قبضے کروا کے اور ان کے پیسے کموا دیئے تھے جن لوگوں کی جیسی عادت ہوتی ہے وہ کبھی اپنی عادت سے بات نہیں آ سکتے آپ ان کو کتنا یہ سمجھائیے کتنا یہ بھی کچھ کہیے اور میں یہ بجرنگ داستی کہ میں دوسری بات کو میں کرنا چاہتا انہوں نے اپران کی بات دیکھیں یہ سہرکتہ اپران کے لیے ہم کے قانون لے گیا یہ کہتے ہیں کہ اپران ہوتا ہے سرکار انکوس نہیں لگا رہی اور جب سرکار انکوس میں جانے کی بات کرتی ہے تو پچھلے بار بھی انہوں نے اٹھایا کہ میں بلدو جب کیوں چلایا کانونی کاروائی ہوتی ہلا نہ ہوتا پھر یہ کہتے ہیں آپ سرکار انکوس نہیں کاروائی کرتے ہیں کچھ اپنا سرکتے ہیں انہوں نے کوئی جیل ہوئی تو بہارہ تیرہ سال لگے تھے ابھی ان کا بھی ایک نیتا جمانت پر ہے آج سات سال ہوگے ابھی ہم نے کوئی جلدی نہیں ہوئی یہ کوئی ایک پروسس ہے ان کو بھی جب سجا ہوگی تو تائمز پر ہوگی یہاں نہیں ہوتا کیسے کے ساتھ ہم ہماری سرکتار کو انٹرزیلس نہیں کرتی تو سمیدہ میں ایک سنسائن ہے میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس جی میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس اومکار سنگ جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ابھی بات کی جا رہی تھی کہ ابھے چوٹالا جی جو ہیں وہ جو سوائل جواب نہیں کرتے ہیں صرف بیعث کرتے ہیں اس لئے ان کو نیم کر کے بھار کر دیا جاتا ہے جو سپیکر کے بارے میں سپیکر کا کاریا کیا ہے سپیکر کا کاریا کیا ہے سپیکر کے بارے میں بشیش طور پر لکھا ہے وہ کسی واد بیواد میں شامل نہیں ہوتا آپ سبیدان اٹھا لیے دیکھ لیجئے کسی واد بیواد میں سپیکر شامل نہیں ہوتا نہیں تو سر اگر بہت اگر بحث ہوگی صدن میں تو سپیکر تو روکیں گے ہی نا شہر شرابے سے نہیں میں بتاتا ہوں روکنا روکنا اور پرکراتمت کاروائی میں شامل ہونا ان کا ادھکار ہے لیکن کسی واد بیواد میں وہ خود شامل نہیں ہوسکتے آپ نے دیکھا ہوتا ہے جب چودری عبی سنگھ چوٹیلا جی نے شراب گوٹیلے کی بات کری جب انہوں نے ہوای اگڑے کی بات کری جب انہوں نے کسانوں کی اوری مریفتیوں کی بات کری کسانوں کے کرد کی بات کری تو سپیکر موڈیا بیچ میں انٹرزیریس خود کرتی ہے انہوں نے اگر پرشن پوچھنا ہے تو اس کا جواب منتری دے گا سمبندید منتری اگر سمبندید منتری نہیں دیتا تو مکھیا منتری دے گا لیکن سپیکر کو یہ ادھیکار بہی ہے کہ منتری دے پوچھے گے سوال کا جواب سپیکر دے سپیکر کا کام نشبت شوکر ستہ پاک شوکر ستہ پاک شوکر کے بیچ میں تار میں بٹھا کے سچاروں روپ سے سدن کی کارے بھائی کو سمچانیج کرنا ہے جی کوئی منتری نہیں ہے اگر سپیکر کو اتنی سوال سوال روپ سے کچھ برا دیں گے پھر انہوں سے جواب کر لیں گے اور بڑی عظیب سی واقع دیتی ہے سوال روپ سے انچوکر کے بھی کو دو آمار میلے پیا جا کالی بار تو دو دن کے لیے میل کر دیا جا دوسری بار تو انس دن کے لیے میل کر دیا جا جب دو دن کے لیے میل پیا جا سوال روپ سے انچوکر کے بھی سے آپ کے مہنیہ اچھ نیالے اپنے جا اور یا اچھ نیالے مجھے جب وہاں تا موٹی جا آتا ہے ہڈانجاباں میں تو ایک پر ساکھ آپ کی آت کر دیا جا سوال روپ سے انچوکر موڈے کی طرق سے کہ نیالے کو ہمارے معاملے میں ورگر دینے کی ابھیقائق نہیں ہے میں یہاں پر یہ بھی بتا رہا جاتا ہوں سوال روپ کو آتکا جو سوال روپ سے بھی نیالے بڑی پیٹرے میں انترزیر نہیں تہلے گا نیکنیک چا مطلب رمین ہے کہ یا جو دن کے لیے مجھے اپنے 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 یہ سب دیگر کر دی ہے ٹھیک ہے سر میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ کے ساپ سے جو بجٹ یہاں پر پیش کیا گیا اور اس پر جو چڑچا ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اونکار سنگھ جی میرا سوال بھی سنوی جی جو آپ کے حساب سے جو بجٹ یہاں پر پیش کیا گیا اور اس پر جو چرچہ ہوئی اس پر آپ کا کچھ کہنا ہے کیا آپ کا بجٹ کو لے کر کیا یہاں پر اپر تکریہ رہی چھے یہاں پیش کیا گیا تو ٹھیک ہے کچھ تو یہ کہ چھہے ہیں کیا کہ چھے پیش کیا گیا چھےEh ہاں پھر سنوی جن ہوئی پیش کیا گیا ہے چھے مجھے پیش کیا گیا جان کی خkit کی راگچی کچھ Support چھے رکھا پیش کی ne نظر پیش کر لے کر چھے رکھا ہلا کر سنوی جن ہوئی زیادہ چھے تیزار کروڑ پیش کیا گیا گیا چھے چھے ڈسوے پیش کی یا دیا ہے لگت اللہ چھے رکھokolڑ estas سنوی جن ہوئی ایک بات ہے جب مچھے لگی ہو جاتی ہے تو گیسٹی کا سکیرہ بگر جاتا ہے یہ یہاں لات ہے علیہ اپنیش کا کر رہے ہیں چوٹو دیار پر لاؤنگی دیا ہوتا ہے مقرد کا مقرد اور دیکھیں روزگار کو سلکار دینے پایی یہ پر تل بل اور روزگار کے معاملے میں اگر آپ مدونگی کرنگی تاب جاؤں گے تو اچھی بات ہے موگل کا سواب لنگی بلائیے آپ کے سلاس پر اپنی اپنی دا ہوتا ہے چھوٹو کروڑ میں گوشانہ دلی لے رکھنے ہیں وہ تقشیبہ گوشوکاٹو کاروڑ میں گوشانہ دلی لے رکھنے ہیں سی litro کاروڑ میں دونگ نگی دا ہوتا ہے گوشانہ دلی لے رکھنے ہیں اور ساوے ہٹو کروڑ میں دینے وہ جوان چھے ترک لے رکھنے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ سرکار یہ سرکار سکار دلیجر گی دینے ہیں آپ نے نیاں پر چبکاری یا نرگاہ دے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس بلنگ دازجی بوبین جی میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں بلنگ دازجی سے ایک بار جواب لے رہتے ہیں بلنگ دازجی یہاں پر جو بجٹ پیش کیا گیا ہے آپ کی پہلے تو اس پر کیا پریسکری آیا ہے جلدی سے آپ یہ بتا دیجئے اور اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ باتیں نہیں رکھ پائے صدن میں اب اس کے آگے کی کیا رنڈیٹی ہے کیونکہ چناب بھی نزدیک ہے جیتن جی میں نے کہا ہم نے کافی پریاس کیا کافی کوشش کی کافی مدی ہم نے اٹھائے تو کافی مدی سمیہ کے عباد کے قارن رہ گئے جس پر اچھی طرح سے بیعث نہیں ہو پا یہ جب تک اچھی طرح سے بیعث نہ ہو تو اس کا حل نکلتا نہیں ہے سکار کو تو اپنی باق کہنی ہے سکار کو جیسے کہہ دیا بھی ہم نے روزگار پڑھائے لوگوں کو مکمتی یہ بھی کہا کہ ہم نے ادھوک کے مادم سے بارہ لاس ساٹھ آجار یوہوں کو نوکری دی میں یہ بتا چاہتا ہوں ایک آجار بھی بیٹی ایک آجار بیٹی کا یہ نام گناہ دے بھی ایک آجار آدمی کو ہم نے ادھوک کے مادم سے نوکری دی کیونکہ میں اس لائن سے تنتاریس سال سے جڑا ہوایا ہوں مجھے اس لائن کا رجل رکھا پتہ ہے یہ وہ سکار ہے انہوں نے گوشنا کی تھی پہنے دو سال پہلے کہ ہم ادھوک کے مادم سے ہریانہ کے پتتر پرتیسط یوہوں کو نوکری دلائیں گے انہوں نے سو آدمی کو نوکری نہیں دلا پائے وہ سکار کے اتنی بارہ لاکھ ساٹھ ہزار کے ہم نے نوکری دے دی یہی وہ لوگ ہے انہوں نے ایپننگ ہریانہ بنایا گروہانہ کے اندر کئی سال پہلے کرونا اور پہلے کھر دیئے کمپنی کے لوگوں کو بجرسوں سے لوٹا دیا انہوں کو فری میں آنے جانے کا ٹکٹے کی ٹھہرنے کی برستہ کھانے کی برستہ پوری برستہ کی گھتے دی گئی پورا گروہانہ سجا دیا گیا بھرکنگی نویز نام کا کوئی چیز نہیں دوسری بات آپ کے سامنے ہے یہ بات آتا ہے بجٹ کا معاملہ یہ وہ لوگ ہے اس ہریانہ کو لگاتا کرجے میں دو ہو رہے ہیں کرجہ لے کر مالائی کھانے کا کام کر رہے ہیں دو انیس سو چھا سٹ سے لے کے دو ازار تودہ تک آپ کے سامنے چیتن جی جہاں کرجہ میں ایسا یہاں پہ سی ایم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو کرجہ ہے وہ خم لیا گیا ہے پچھلی سرکاروں سے میں یہی بتایا چاہتا ہوں مکہ منتری نے بیدان سوا کے اندر یہ سپچ نہیں کیا ہمارے آج ہریانہ پہ کرجہ کتنا ہے میں آگے دیتا ہوں سبتر ہجار کروڑ روپے کا کرجہ ملی سو چھا سر سے لے کے دو جہاں تودہ تک اٹھالیس سال کے اندر تھا چیتن جی ایوہ نے آٹھ سال کے اندر تین لاکھ کروڑ سے زیادہ کرجہ کنا دیا اور میں یہ ایک موتنا چاہتا ہوں کرجہ لے لیا پیسہ کہا لگایا دکاس کہا کیا کوئی پیسہ نہیں ان کے خود کے بیجائے روڑے سے بیجائے ہمارے اڑکے میں سڑکے نہیں ہیں سیوریس کی لائی نہیں ہے یہ بنائے جب آپ کی سکار کی جو بیجائے کا ان کے اڑکوں میں سڑکے نہیں بنی گلیاں نہیں بنی یہاں تک کی آپ کے سامنے سیوریس کی لائی نہیں ہے تفاہی باوقتہ نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تین انتہ پارٹی کی بیجائے جنجپا کے سب ہی بیجائے کو نے مددہ کھایا پیسہ کہاں گیا پیسہ کہاں لے گئے انہوں نے جواب بھی لے لیتے ہیں سر اس پر پیسہ کہاں کو ملائی کھانے کا کام کیا جس پر کار انہوں نے پرداب آپ کے اندر ٹھیک ہے میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس بلندازی میں لوٹتا ہوں جواب لے لیتے ہیں جلدی سے بھوپے جیسے جواب لے لیتے ہیں جس پر کار اندر دھان گھتانا کیا جس پر کار اندر خنن گھتانا کیا جس پر کار سرام گھتانا کیا جس پر کار انہوں نے جواب بھی تو لینے بھی یہ اٹھانا کر کے مال چاہت گئے مگر گراہ پل کے اوپر کوئی مکھات نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جواب لے لیتے ہیں سبین جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا تو باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں تب سے بڑا مددہ تو یہ ہے نپکش کی طرح سے جو بات کی جا رہی ہے کہ بیروزگاری کو لے کر جو پردیش ہے وہ اول نمبر پر آ گیا ہے بیروزگاری در لگتار بڑھ رہی ہے جواب بیروزگار ہیں نوکری نہیں ہے ان کے پاس اور تمام باتیں یہاں پر ابھی کانگریس کے پروتکہ کی طرف سے کی جا رہی تھی کیا کچھ کہیں گے بجرنگ دازی جواب بھی جو دینے دیجئے میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس آپ ہی بولتے رہیں گے تو اور خون بولے گا بتائیں لائن میں تھے صرف چھے کلرک کی نوکری دبل ایم میں کیے ہوئے اور یہاں سے بی اے کی ہوئے ایم میں کی ہوئے بی ایسی کی ہوئے بجرنگ دازی دیکھئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر ڈیبیٹ چل رہی ہے اگر آپ ہی بولتے رہیں گے تو اور کیسے جواب لیا جائے گا میں نے ایک پوائنٹ رہ گیا میں نے ایک پوائنٹ میں نے یہی بولا میں آپ کے پاس لوٹتا جواب بھی تو لینے دیجئے ایک اکر جواب بھی تو لیتے جائیں گے ٹھیک ہے بھپین جی چیتن جی میں یہ دیکھ رہا ہوں گے کہ جتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے بجرنگ دازتی ہمارے سے کرجے پی بات کرتے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ یہ بیاباری ہیں اور ان کو سارے سسٹم کا پتہ ہے کرجے کی سی سی لیمٹ کیسے بنتی ہے یہ بھی ان کو پتہ ہے جب ہمارا چھے گناہ یہ جو بجت جن کا تھا اسے چھے گناہ ہمارا بجت ہو گیا جو ایسیکس ہوتے ہیں انہیں پہ تو سی سی لیمٹ بنتی ہے ان کو کرجہ دیتا کون تھا یہ ہماری جو ابھی بھی ہماری جو لیمٹ ہے ہم نے اس کا چوبیس پچنٹ پیسہ لیا اور انہوں نے اپنے سمیہ کی بات کی میں بتاتا ہوں جو میٹ میں ایسے تھے مارکٹنگ بور اور ہودہ جن کو انہیں نے کھانی کر دیا سب سے ساوکار میٹ میں ہوتے تھے تنکہ دینے کو بھی پیسہ نہیں چھوڑا اور بجلی بورڈ کا میٹ ماں تھا بینک میں لون دینے کو تیار نہیں تھے آج ہمارا کتنے ہزار کروڑ روپے کے پروفٹ میں ہے یہ سارا پیسہ ہم جو لگا رہے ہیں جولو مینٹ پر لگا رہے ہیں ہماری آج ایسپریس جلدی سے آپ بیروزگاری والے مجدے پر بھی جواب دے دیجئے تاکہ پھر اس کے بعد فائنل کمنٹ پر چلے میں بیروزگاری والے مجدے پر بھی جواب دینا چاہتا ہوں یہ کہ یہ کان سے آتنے لاتے ہیں مجھے نہیں پتا آج میں یہ کہتا ہوں مجھے تو دس آج میں بھی نہیں ملتے جو بیروزگار اپنے آپ کو کہتے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں جو کانگریس کے راج میں کھیتوں میں کھول کے دو دو کمروں میں یونیورسٹی کے کھولیزوں کے ان لوگوں نے پرمیشن دی تھی وہاں سے ڈکرومہ کی ہوئے لوگ آپ کو مل جائیں گے وہاں سے ڈکری کی ہوئے لوگ آپ کو مل جائیں گے لیکن پڑھا لکھا آج میں یہ ایک بھی آج بھی روزگار نہیں ہے اور آج میں یہ کرتا ہوں میں تو کہتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں آپ کہیں بھی لیبر چاپ کوئی جا کے دیکھ لو سات سو روپے سے کم کا کوئی لیبر آپ کو نہیں ملے گی یعنی آپ کے حساب سے بیروزگاری ہے ہی نہیں یہ کہتے ہیں پتہ نہیں آکڑے لے کے آتے ہیں بجھر جاس کی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہی آج میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا کوئی آدمی بھیجھ کے دیکھ لو میں سونی بچ میں رہتا ہوں ہماری اگر سات سو روپے میں بھی لیبر کاز میں مل جائے تو میں چیلنج کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی پڑھا لکھا جو پڑھا لکھا ہے میں دگری دپلومے کی بات نہیں کر رہا نہیں صرف یعنی کیا آپ کے حساب سے بیروزگاری نہیں ہے فلکل بھی نہیں ہے کون کہتا ہے بہت بہت بیروزگاری ایسا ہم دور کرنے کا کام کر رہے ہیں ہم نے کتنی انڈسٹی یہاں پر لگائی ہے آکھے کے کھڑکوٹا میں باروں پیڑا پلانٹ ہم لوگ لے کے رکے آئے ہیں اور میں کہتا ہوں مارکٹی یہ ہے ہماری کنگو اور میں انٹرنیشنل ویڈیٹیرم پر مارکٹ پر مرئی ہے سر فصلوں کی اپنے بعد کی کسان بہت پریشان ہے وہاں بھی ان کی فصل خراب رکھتی ہے سر کیا کچھ فائنل کمنٹ کے لیے تب کے پاس آنا چاہوں گا ایک بار سب سے پہلے امکار سنگھ کے پاس جی میں آنا چاہوں گا سر کیا کچھ فائنل کمنٹ آپ کا رہے گا اس بجٹ سرچن کو لے کر اور ساتھی ساتھ آگے کو لے کر یہ کہتا ہے کہ ساتھ سر پہ دیاری کا مجھول ملتا بہت اچھی بات کہیں گے ساتھ سر پہ دیاری کا مطلب ہے اکٹیس نیار کو ملتا مدرس دائی راکھ دیکھ سان کا ایک لاکھ اپسی دیار کو انہوں نے بیٹی ارکار دے رکھتے ہیں انہتیس لاکھ پچاہ دیار لوگوں کی آیوچ مارکار بنائے گئے انہتیس لاکھ پچاہ دیار لوگوں کا مطلب ہے تقریبا دو ترور بس لاکھ کی جلزل کیا ambda ایک پریوارگ میں ساتھ رکھات میں بہن ہے ببی ڈان مالی لے مرور نوی چھات میں کارب کنیا پہ دکھنے بی ٹھیک ای بہت پوری ہے دو کھوڑ دس ٹھیک بات کرتے ہیں بپین ٹھیک کھوڑ دس دان پہ کھر کھنا ہے بہت بہت شود بہرت ہو دابند کھا ہم چھوڑ ہم چند دو بھرو رہا ہم چھوڑ دیں موسیقی 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 آگے پڑھتے ہیں بجرنگلاز جی کے پاس میں آنا چاہوں گا فائنل کمنٹ کے لیے ٹھیک ہے اونکارزنگ جی سمعے کا تھوڑا باب ہے مجھے پاس کچھ لاس منٹ ہی ہے ایزیبیٹ کے لیے بجرنگلاز جی اپنا فائنل کمنٹ آپ دیجئے جی تنجی جہاں آپ نے بناتھا سوال کیا ہریانہ دیکھئے ایک تو کرائم کے اندر اور بے روز جاری کے اندر پورے دیش کے اندر ابن ستار میں اس میں کوئی دور آئے نہیں میرے ساتھی نے کہا ہم ساتھ سو روپے مزدوری دیتے ہیں ادھکتہ چار سو روپے مزدوری ہے یہاں پہ چار سو روپے میں کتنے مزدور آپ لے سکتے ہو جہاں تک کہ میرا بارہ منعے کام چلتا ہے میری سنستہ کے اندر چار سو روپے مزدوری وافق سے بیلی تیس پہ انتیس آدمی بارہ منعے بولوں بارہ منعے کام کلتا ہے اور اسی پر کا جہاں نے کہا ہے لیور چوک ہزار کا لیور چوک کل جاؤ سرسا کل جاؤ پہ بار کل جاؤ روپک کل جاؤ پاڑی پہ کل جاؤ یہ سونی پت کی بات کریں سونی پت کی بات کرتا ہوں دوارہ کی بات کرو کہیں بھی سات سو روپے داری نہیں ہے کسی مزدور کی آپ چیک کروانے چار سو روپے داری مزدوروں کی ہے یہ چار سو بھی سات سو کرتے ہیں جب سکار نے خائن کے کارچوں میں سات سو جرور ہوگی یہ لوگ کیا کرتے ہیں پھردی جو بلنگ بناتے ہیں جس پر کا دو سو روپے گا پھر دابات میں گھتالا کیا جس پر کا دو ساتھ پندہ آئی پر ہی تھی گاملوں میں کوئی بکار نہیں ہو نہ سر کے بنی مندالیا بنی نہ صفائی ہوئی ہاں ہو سکتا ہے جو کوروں اور بھو روپے گاملوں کے نام پر جو فردی بل بنے ہیں اس کے اندر انہوں نے سات سو روپے لے فردی چندر بکار سر بجاندازی بجانے ضرور کیوں گے اپنی بات کا نظمت بولیے فائنل کمینٹ جلدی بات اپنی پوری کیجئے لیکھئے ہم نے جو بجاند پیس کیا اور پاس ہو گیا وہ لوگوں کے حریانہ پردیس کی ضرور اکلا کہ اس جائے اس میں ساتھ میں ہے اور ویکارس کی بھی اس میں ہے بیروزگاری کے لیے کسانوں کے لیے موجوانوں کے لیے سب کے لیے یہ بجٹ بہت ہی سرانیہ ہے اور سب کے لیے ہم نے اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ سب کے لیے رکھا ہے اور دوسرا ایک جو نیا آریننس آیا ہے ہمارے جو انکار سنگی ہے وہ اس کے آلوچنا کرتے ہیں یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ سنگتھر کا اپناہ ہے اس کو سرطہ روپ نہیں رہی جب ہم اس کو روپنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بلڈو جیسے تو چلا دیا اس میں تو اس کے پڑیوار کے لوگ رہتی تھے ان کا کیا تصور ہے ارے بھئیہ جب آپ رات روکنا ہے تو اس کو روکنا ہے ہم اس کے لیے سکت سے سکت کاروائی کریں گے یہ جائے لوگگر کے لوگ روڈ کریں کہ کامدر کے لوگ روڈ کریں ہمیں بلڈو ہشیزہ میں شانکے رہنے دیئے اور پوری طرح سے پوری طرح سے آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت دنے والد تو اب یہ جو پورا معاملہ ہے صدن میں تو ختم ہو گیا لیکن اب کیا یہ لڑائی سڑک پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے یہ دیکھنا ہوگا فلال کے لیے اتنا ہی نمسکار